موسیقی عمرالتیس اپنے بھوڑے کی صفات ذکر کر رہا ہے بڑا طاقتور اور بڑا خولناک اور بے انتہا تیز رختار بھوڑا ہے اور مزشتہ سبق میں آئے تھا مکرم مفرم مقبلم مدبرم معن کجلمود سفرن حتہ سیلو من علی کہ وہ بھوڑا جو ہے پیچھے ہٹنے والا ہے تیز دوڑنے والا ہے آگے بڑھنے والا ہے پیچھے ہٹنے والا ہے معن بیق وقت کجلمود سفرن جیسے کہ سفرن چٹان ہوتی ہے خطہ سیلو من علی جس کو لڑکا دیا ہو سیلاب نے اوپر کی جانب سے کمیتی یزلل لبدان خالی متنی ہی وہ سیاہی مائل سرخ رنگ کا ایسا گھوڑا ہے کہ نمدہ پھسل جاتا ہے اس کی کمر پر سوار کے بیٹھنے کی جگہ سے جیسے کہ چکنا پتھر پھسلا دیتا ہے اپنے اوپر نازل ہونے والی بارش کو یا اپنے اوپر آنے والے انسان کو آگے کہتا ہے زبل زبل کہتے ہیں بھئی دبلہ ہونا دبلہ لیکن دعام دبلہ ہونا یہاں مراد نہیں مضبوط بدن والا ایک تو موٹا پھولا ہوا جسم ہو وہ پسندیدہ نہیں بلکہ گھوڑے میں کہ دبلہ جسم جو ہے اس کا دبلہ ہو موٹا نہ ہو اور مضبوط جسم ہو جیسے انسانوں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں بھئی بعض تو بڑے دبلے پتلے ہوتے ہیں کمزور سے بعض ہیں تو جسم تو ان کا دبلہ ہے لیکن بڑے مضبوط یعنی مضبوط مضبوط آزا والا بھئی مضبوط آزا والا تاختوار بھئی تو وہ مراد ہے یہاں پر بھئی جیاش جیاش ہے جیش اور جیشن کے معنی ہیں اُبلنا بھئی تو یہ اس میں فائل آئے گا جائش اور اسی جائش میں مبالغے کا سیغہ ہے جیاش بہت زیادہ اُبلنے والا تو یہاں معنی کرنے بہت زیادہ جوش والا کیونکہ گھوڑے کی صفت بیان ہو رہی ہے نا بہت زیادہ جوش والا گنہ تیزامہ ہو احتیزام کہتے ہیں گھوڑے کی آواز بھئی گھوڑے کے جو سینے سے آواز نکلتی ہے دوڑتے ہو بھئی جیسے انسان دوڑتا ہے اس کو سانس چڑھ جاتا ہے اور وہ سانس کی آواز سنائی دیتی ہے اسی طرح گھوڑا وہ تو طاقتور جانور ہے وہ جب ضرب دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے بہت زیادہ یہ سانس لینے کی آواز سنائی دیتی ہے اس کو احتیزام کہتے ہیں احتیزام جاشا جاشا بھی میں نے بیان کیا وہی جیاش سے جاشا تو یہ اس کا معنی ابلنا خمیوہو خمیون کہتے ہیں خرارت کو بھئی خرارت جسی سے خمہ ہے بھئی بخار کو کہتے ہیں اچھا غلیو مرجلی غلیون کہتے ہیں ابلنا بھئی ابلنا اور مرجل کہتے ہیں ہانڈی کو بھئی ہانڈی وہ برطن وغیرہ جس میں چیز کھانا وغیرہ چیزیں پکائے جائیں بھئی علی الزبلی جیاشن حالی یہاں بمانے ماہ کے ہے بھئی اور جیاش سے ذرا اس کو معفر کر دیں جیاشن علی الزبلی اے جیاشن مع الزبلی کہ یہ میرا بھوڑا جو ہے وہ خوب جوش والا ہے علی الزبلی اے مع الزبلی ساتھ دبلہ ہونے کے مضبوط بدل والا ہونے کے باوجود وہ کیا ہے بڑے یعنی یوں کہو دبلہ بدل ہونے کے باوجود وہ بڑے جوش والا ہے کنہ دے زامہ ہو گویا اس کے سینے کی آواز جو ہے اس کے سانس لینے کی آواز دوڑتے وقت جو ہے غل یو میر جلی یہ درمیان والے کو ذرا چھوڑ دیں اس کا انہ تزامہ ہو غل یو میر جلی گویا کہ اس کے سینے کی آواز جو ہے دوڑتے وقت سینے کی آواز غل یو میر جلی وہ ہانڈی کے اُبلنے کی طرح ہے کہ انہ آیا نا گویا کہ اس کے سینے کی آواز کس کی طرح ہے ہانڈی کے اُبلنے کی طرح ہے جب جو شمارے اس کے اندر خم یوہو اس کی حرارت جب اس کی حرارت اس میں جو شمارے تو اس کے سانس لینے کی آواز کس کی طرح ہوتی ہے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح معنی سمجھ میں آگیا ہے بھئی دبلہ ہونے کے باوجود وہ بڑے جوش والا ہے گویا کہ اس کے سانس لینے کی آواز جس وقت اس کی حرارت اس میں جوش مارتی ہے وہ ہنڈی کے ابلنے جیسی ہے مِسَخْنِ اِذَا مَتْفَابِحَاتُ عَلَى الْوَنَا اَسَرْنَا الْغُبَارَ بِالْقَدِيدِ الْمُرَقَّلِ مِسَخْنِ صححہ یا صححہ کا معنی ہے پانی کا بہانہ پانی کا بہا دیں سی متعدی ہے اور صححہ یا صححہ کا معنی ہے پانی کا بہنا تو دونوں طرح ہی استعمال ہوتا ہے لازمی بھی اور متعدی اور میں ذابطہ ذکر کر چکا ہوں کہ مضاعف اگر بابِ نصارہ سے آئے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے وہ مثال یاد رکھیں مَدَّا اور بَرَّا وَلِ اور فرع فرع لازمی ہے تو یہ جب بابِ زاربہ سے آئے تو کیا ہوتا ہے لازمی تو یہاں بھی اسی طرح ہے بابِ نصارہ سے بھی آتا ہے زاربہ سے بھی نصارہ سے ہو تو یہ متعدی ہے پانی کا بہا دینا اور زاربہ سے ہے سخحہ یا صححہ تو اتنا معنی ہے پانی کا پہنا اور یہ میسخ وہ اسی مکر میفر کی طرح مبالغے کا سیغہ ہے اور یہاں تیز دوڑنا مراد ہے بھائی بہنا نہیں کیونکہ گھوڑے کی صفت ہے تو مراد تیز دوڑنا ہے میسخ خیم خوب تیز دوڑنے والا ہے خوب بہنے والا ہے یعنی خوب دوڑنے والا ہے اِذَا مَسْسَابِخَاتُ سابِخَات کہتے ہیں رندہ قسم کے جو گھوڑے ہوں اصل میں صبحہ کہتے ہیں پانی پر تیرنا تیرنا تو تیرنے والا سابِخ کہلائے گا تو اندہ گھوڑے کو بھی کیا کہتے ہیں سابِخَاتُ وجہ اس کی یہ ہے آپ نے کبھی گھوڑے کی سواری کی ہے بھائی گھوڑے پر اگر آپ بیٹھے ہیں اور اس کو چلائیں تو اس کے ایک ایک قدم پر آپ دو دو تین تین دفعہ اچھلتے رہیں گے سو دو سو گلز نہ کر اگر آپ کو اس طرح کوئی اچھالتا ہوا زبردست طریقے سے جائے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے توبہ کر لیں گے آج کے بعد میں گھوڑ سواری نہیں کروں گا اتنی تقلیق میں اور مشقت میں انسان پڑ جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کس مسئیبت میں پھانس گیا سوچیں تو ہر قدم پر دو تین جھڑکے لگ رہے ہیں آپ دو دو سے اچھلتے جا رہے ہیں اور یہ گھوڑے کے خراب ہونے کی علامت ہے کہ وہ سوار کو اس طرح اچھالے جتنا اندہ اور آلہ نسل کا گھوڑا ہوگا وہ سوار کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا کہ میں اس وقت تمہیں لے کر چل رہا ہوں گا تو یہ گھوڑے کی جو صفات ہیں ان میں ایک یہ بڑی اہم صفت ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سوار کو تقلیق تو نہیں دیتا مشقت تو نہیں دیتا اس پر جب سواری کی جائے تو ہندہ گھوڑا بلکل سوار کو ہلاتا ہی نہیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پانی پر انسان تیر رہتا ہوا ہے پانی پر کوئی چیز تیر رہی ہو دیکھو وہاں جھڑکے وغیرہ نہیں تو ہندہ سوار بھی جب اس پر سوار ہوتا ہے یہ اس طرح چلتا ہے جیسے پانی پر تیر رہا ہو تو اس لئے ہندہ گھوڑے کو کیا کہتے ہیں سابق کہتے ہیں کہ وہاں تو سوار کو تقلیق نہیں دیتا بھئی اور نہیں گھوڑا بھی سوار کو پہچان لیتا ہے اس میں سوار کا بھی قصور ہے کہ آپ گھوڑے پر بیٹھے اور اچھلتے جا رہے ہیں معلوم ہوا آپ گھوڑے پر بیٹھنا ہی نہیں آتا بھئی اور گھوڑا بھی سوار کو فورا پہچان لیتا ہے کہ اس کو بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا بھئی تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں سوار کے بیٹھنے کا بھی تعلق ہے اور گھوڑے کا بھی تعلق ہے لیکن بہر ہاتھ اس سوار کی تو اپنی کمزور ہے اپنی جگہ لیکن گھوڑے کے اندر یہ صفت دیکھی جاتی ہے کہ وہ سوار کو اچھے طریقے سے لے کر چلے بھئی تو اس لئے اندہ گھوڑوں کو ثابتہ کہا جاتا ہے تو یہ گھوڑ سواری بقاعدہ سیکھنی پڑتی ہے بھئی سیکھنی پڑتی ہے یعنی کہ آپ آرام سے گھوڑے پر سوار ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ میں مزے سے اس کو قابو کر لوں گا نہیں نہیں یہ بقاعدہ ایک فن ہے بھئی صحابہ ایک فن کیا جی ماہر تھے انسان حیران ہوتا ہے بھئی اللہ صحابہ تو چھوڑو صحابیات ایسی ماہر تھیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جنگیں آج کل تھی خوفناک ہیں لیکن آج کل تھی دور چھپ کر بیٹھیں ہیں اور پہلے تو جنگیں ایک دوسرے کو کلواریں مار رہے ہیں آپ سوچیں تو صحیح کتنے خوفناک منظر ہوتا بھئی ایک کو ہاتھ کٹ رہا ہے کسی کا سھر کٹ رہا ہے کسی کے ٹانگ کٹ رہی ہے چھو پکار ہوگی ہر طرف اور اس کے اندر لڑائی جاری ہے آپ کو چھپے بیٹھے ہوتے ہیں گولی لگ گئی لگ گئی ٹھیک ہے باقی ساتھی دوڑتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں پکڑتے ہیں اور وہ وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نیچے گرہ ہے سڑھ پر آیا باقی ساتھ موقع ہی نہیں ہے اس کو سنبھال سکیں اللہ اور تلوار سے لڑتے تھے تلوار اچھی خاصی وزنی ہوتی ہے مضبوط لوہے کیا لڑنا ہے اس سے آپ اس کو میرے خلق دس پندرہ چکر یوں دے دیں تو دو دن تک آپ کے بازو کا درد نہیں ختم ہوگا اور وہ سارا دن لڑتے تھے اس پر مندازہ لگائے ان کے بازو کیسے مضبوط ہوں گے ان کی کتنی چنانچہ حلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی کی تلوار کے بارے میں خبر پہنچی خلیفہ تھے کہ فولان کی تلوار بہت زبردست تلوار تھا بڑی شہرت تھی اتنی شہرت کے حلق عمر وہ کسی اور علاقے میں ان کو حلق عمر نے لگایا ہوا تھا گورنر وغیرہ حلق عمر نے تلوار مندگائی غالباً حلق عمر اتنے لعات شاید دے بلی تو ان کو کہا اپنے وہ تلوار مجھے بھیجو میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے تلوار بھیجی حلق عمر نے ابھی اس کو چلایا اور دیکھا تو ان کو لکھا کہ تلوار کی میں نے تمہاری بڑی شہرت سنی تھی میں نے اس کو چلایا لیکن اُسنہ آلہ نہیں پایا جتنا میں نے سنا انہوں نے جواب میں لکھا کہ یا امیر المومنین میں نے آپ کو تلوار بھیجی ہے وہ بازو نہیں بھیجا جس کے لئے اس تلوار کو چلایا جاتا تھا عجیب ہے صحابہ کی عجیب شان اللہ چنانچہ ایک جنگ میں جنگ ایک جگہ ہو رہی تھی اور وہاں پر غالباً غالباً حضر ذرار ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ لٹ رہے ہوتے تھے دشمن جتنا مرضی ہوتا تھا صحابہ کی چھوٹی صحابہ کتنے لوگ تھے ہی نہیں کہ ہر جگہ پر بڑی بڑی فوج بھیجی جائے کئی کئی محاضوں پر لڑائی ہو رہی ہوتی تھے تو وہ بھی ایک جگہ محاض پر لڑ رہے تھے اور کمزور تھے یعنی کم تھے لوگ تو ان میں حضرار اتنے سالبہ غالباً قید ہو گئے دشمن نے پکڑ لیے اور یہ اتنے بڑے شخصوار اور بہادر تھے کہ پورے عرب میں یہ مشہور تھے کہ یہ ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہیں عرب میں جو بڑا ہی دلیر ہوتا بہت زیادہ جنگ جو ہوتا اور بڑا دلیر ہوتا تھا تو اس کے بارے میں مشہور پورتاس کی ہزار آدمیوں کے برابر ہے ہزار آدمیوں اور وہ چند ہی تھے ایسے ان میں حضرار اتنے سالبہ بھی تھے یہی وہ صحابہ تھے نا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ دشمن سے سامنا ہوا دشمن لاسوں کی تعداد میں صحابہ تھوڑے سے دشمن کی طرف سے پہلے دن ساٹھ ہزار لوگ لڑنے کے لیے آئے باقی پیچھ ہی بیٹھیں ساٹھ ہزار لوگ آپ سوچیں تو صحیح اگر ایک خص کے اندر بھی ہزار ہزار لگا لیں تو ساٹھ سخیں بن گئے ہوئے جو جنگ کے لیے کھڑے ہیں خالد ابن ولید کمانڈر ان چیس تھے مقابلے میں خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھا مسلمان بھی کھڑے ہیں حضر خالد رضی اللہ عنہ نے چکر لگایا ایک ایک کو کہہ رہے ہیں آگے آج ہو تم آگے آج ہو تم آگے آج ہو تیس آدمی نکال لیے باقی تیس آدمی تیس آب کی دو صفوں میں میرے خل ہو جائیں گی یہ تین چلو بھئی لڑنے چلیں ساٹھ ہزار ساروں نے کہا حضر یہ کیا کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے کہتے ہیں نہیں ان کے دو ہزار کے مقابلے میں ایک آدمی نکالا آخر بڑے مجبور کی اثاثیوں نے تو پھر تیس اور نکال لیے تو ساٹھ آدمی کہتے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوں اور جتنے جو ساتھ نکالے تھے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں عرب میں مشہور تھا تھی ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہے وہ جررت والے لوگ نکالے بہادر سجا پاکتور اور جنگ جو لوگ گئی سلوار کی ہر طرح عبت چھائی بھی اور کہتے ہیں پھر ان سے لڑے اور صبح سے شام تک لڑتے رہے ان میں سے ایک دو شہید ہوئے اور ایک دو ہی گریبتار ہوئے اور شام کو جب واپس آئے تو دشمن کے سین پڑوں لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور دخنی کر دیا ایسے بہادر اچھا تو میں واقعہ ذکر کر رہا تھا حضرت ضرار ابن صالبہ وہ ان کو دشمن نے پکڑ لیا بھئی ادھر خبر پہنچی تو خالد ابن ولی رضی اللہ تعالیٰ کو امیر مومنین وغیرہ کی طرح سے حکم آیا فوراً ان کی مدد کو پہنچو چنانچہ خالد ابن ولی صحابہ کو لے کر دوسری جگر فوراً وہاں سے وہاں پہنچ گئی ان پہنچ کو بھی تیاری کر بھی پڑتی سارا خیمے سمیٹو سارا سمیٹو پھر چلو پہنچ گئے ان تک اور پھر انہوں نے بھی دشمن نے دیکھ لیا مسلمان آگئے ہیں تو صفحیں پھر بنا لی اگلے دن پھر لڑائی شروع ہو لڑائی ہوئی اور بلاخر ہر ضرار انہیں سالبہ جن کو دشمن باند کر لی جا رہے تھے ان کو چھڑوا لیا دوسرے دن پھر گیا تیسرے دن پھر بارال پہلے دن کے بات نہ کر تو جب جن ختم ہوئی رک گئی تو ہر خالی دن ولی بیٹھے ہوئے فرمانے لگے کہ آج سارے ساتھی بڑی بہادری سے لڑے لیکن ایک سوار میں کمال ہی کر دی ایک سوار میں کمال ہی کر دی جس طرف جاتا تھا سفوں کو الٹا کر رکھ دیتا تھا اور کبھی میں اس کو ایک طرف لڑتے ہوئے دیکھتا تھا کبھی میں اس کو دوسری طرف لڑتے ہوئے دیکھتا تھا اور جس طرف پر رکھ کرتا تھا دشمن کی دوڑے لگ جاتی لیکن اس نے نقاب کیا ہوا تھا میں پہچان نہیں سکا کہ یہ تھا کون بھئی پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت ذرار ابن سالدہ رضی اللہ تعالیٰ کی پہن تھی بھئی بھئی تو جس عورت پتہ چلا کہ وہ ان کی بہن تھی اندازہ لگاؤ کتنی بڑی شہصوار تھی اور سارا دن تلوار سے لڑنا اور یہ نہیں کہ آرام سے لڑنا پوری طاقت سے لڑنا ایک ایک وار اتنا زوردار ہونا چاہئے کہ دشمن ٹھہر نہ سکھے اللہ اچھا لی عَلَ الْوَنَا وَنَا یعنی وَنْيَن کا معنی ہے تھکنا تو وَنَا تھکن بھئی اَسَرْنَ الْغُبَارَ اَسَارَ يُسِيرُ الْغُبَار کا معنی ہے غُبَار اُڑانا گرد غُبَار اُڑانا اَسَارَ اَسَارَ يُسِيرُ بابی فعال ہے قدید قدید کہتے ہیں پس سخت زمین وہ زمین جی نیچی ہو اور سخت ہو ٹھوس ہو اسی طرح اس زمین کو بھی قدید کہتے ہیں جس پر خوب خوروں کے نشانات وغیرہ ہو خیوانات وہاں سے بکترت گزرتے ہوں ان کے نشانات پڑے میں تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں قدید کہتے ہیں قدید مرکل رکلون سے ہے رکلون اور یہ باب نفرہ سے آتا ہے رکل مرکل مرکل یہ اس میں ذر کا سیغہ ہے وہ زمین جہاں پر گھوڑوں کو خوب دوڑایا گیا ہو خوب ایڑ لگائی گئی ہو وہ کیسی زمین ہے مرقل مصحین اضامت صابحات علل ونہ اثرنا الغبار بالقدید المرقل کہ میرا گھوڑا جو ہے مصحین بڑا ہی تیز رختار ہے اضامت صابحات جس وقت کے عمدہ گھوڑے بھی علل ونہ تھکن پر یعنی تھکن کی وجہ سے اثرنا الغبار غبار اڑانے لگتے ہیں اثرنا الغبار گرد و غبار اڑانے لگتے ہیں بالقدید المرقل ایسی پست نشیبی زمین جس کے اندر ہڑوں کو خوب دوڑایا گیا ہو مانا سمجھ میں آیا عمرہ اتیف کہنا یہ چاہتا ہے کہ عمدہ قسم کے گھوڑے بھی جب تھک جاتے ہیں تو وہ بھی خدم اٹھانا ان کو مشکل لگتا ہے اور وہ گرد و غبار اڑانے لگتے ہیں زیادہ بھی مجھائی سی بات ہے جتنا پاؤں زمین کے ساتھ کو کھینچے گا تو غبار اتنا ہی زیادہ اڑے گا کہتے ہیں جب عمدہ گھوڑے بھی تھک جاتے ہیں اور وہ بھی زمین پر کیا کرنے لگتے ہیں ان کے لئے پاؤں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے وہ غبار اڑانے لگتے ہیں اس وقت بھی میرا یہ خوڑا بہت تیز رفتار کے ساتھ دوڑنے والا ہے یعنی عمدہ گھوڑوں سے بھی بڑھ کر یہ زبردفت خوڑا ہے میرا پر مسخن ازاز بہت تیز رفتار سے دوڑنے والا ہے ازام صابحات جس وقت کے عمدہ بھوڑے جو ہیں علل و ناتھکن پر اثر غبار غبار گڑانے لگتے ہیں بالقدید المرقلی ایسی سخت نشیبی زمین میں جس میں خوب بھوڑوں کو ایڑ لگائی گئی ہو یزل الغلام الخفان صحوات ہی و یلوی بی اصوا بالعنیق المتقلی زل یزل جی کیا معنی کما زل صففا بالمتنزلی فیسل بات کی وجہ سے وہاں متعدی ہو گیا تھا تو زل یزل کا معنی فیسل اور یہی باب ایک حال میں لے جاؤ ازل یزل تو اس کا کیا معنی فیسل لانا غلام غلام عربی میں غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں الخفا خف بمانے خفیف کے ہے ہلکا پھلکا ان فہوات جمع فہوتن کی اور اس کا وہی معنی ہے جو پچھلے سبق میں آیا تھا خال مت نہیں خال کسے کہتے ہیں ہاں وہ گھوڑے کی کمر پر وہ مقام جہاں پر سوار بیٹھتا ہے تو اس کا ایک لفظ اس کے لئے ہے خال دوسرا لفظ ہے فہوت صحوات ہی اس کی جو صحوات ہیں تو صحوات تو ایک بیٹھنے کی جگہ تو ایک ہے لیکن جمع استعمال کر لیا بھئی اس حج سے کام لیتے ہوئے کیونکہ آگے ہاں ضمیر مفرد کی آ رہی ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ ایک ہی خوڑے کی بات ہو رہی اور اس کی کیا ہوتی ہے بیٹھنے کی جگہ ایک ہی ہوتی ہے تو ویسے عربی میں اس طرح بول دیتے ہیں بعض وقت اور جمع کا لف بول دیتے ہیں حالانکہ وہاں مقام کیا ہوتا ہے واحد کا یا تسمیہ کا مقام ہوتا ہے بھئی کیونکہ سننے والا سمجھ جاتا ہے اچھا ویلوی بی اسواب علوہ یلوی یلوی بی شیع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھینک دینا یلوی بی اسواب کپڑوں کو پھینک دیتا ہے اور کپڑوں سے یہاں مراج ذات ہے بھئی یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا سوق کا کہا یا تھا ہاں تو وہاں بھی ذات مراد ہے یہاں بھی اتواب سے ذات مراد ہے العنیف بھئی عنیف کا معنی سختی کرنے والا شدت کرنے والا متقل بوجھل بھئی وزنی بوجھل میرا گھوڑا ایسا ہے کہ وہ ہلکے کھل کے لڑکے کو اپنی کمر سے خسلا دیتا ہے وَيُلْوِي بِأَسْوَابِ الْعَنِفِ الْمُسَقْقَلِ اور وہ یہ ترجمہ آخر سے ہوگا اور وہ بھاری بھرکم سختی کرنے والے کے ذات کو بھی اپنے اوپر سے پھینک دیتا ہے وہ بھاری بھرکم سختی کرنے والے سوار کو بھی اپنے اوپر سے پھینک دیتا ہے یعنی میرا گھوڑا اتنا ضرابر ہے کہ اس کو خابو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہلکے کھلکے سوار کو بھی اپنے اوپر وہ جمنے نہیں دیتا اور مضبوط بھاری بھرکم کوئی سواری کا ماہر ہو اس کو بھی وہ کیا کرتا ہے اپنے اوپر سے پھینک دیتا ہے اس کو قابو کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے اتنا ضرابر سوڑا ہے یہ معنی یزل الغلام صفحہ وہ پھسلا دیتا ہے ہلکے غلام کو اپنی کمر سے وَيُلْوِ بِأَسْوَابِ الْعَنِفِ الْمُسَقْقَلِ اور وہ پھینک دیتا ہے اپنے اوپر سے بھاری بھرکم سختی کرنے والے کی ذات کو دریر 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 درر یدر دریر اس کا معنی بھی تیز دوڑنے کے ہیں بھئی تیز رختار ہے تیز رختار کا خوضروف خوضروف کہتے ہیں بھئی خوضروف کا ایک معنی لڈو کے بھی آتے ہیں لڈو وہ بچوں کا جو کھلونا ہے اور اسی طرح اس کے معنی پھرکی کے بھی آتے ہیں پھرکی پھرکی یہ بھی بچوں کا کھلونا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھئی وہ چھوٹا ساتھ ہے اور گول اور اس کے دونوں طرف سوراں وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے بیچ میں سے تھاگہ گزرا ہوتا ہے ایک طرف تھاگے کو بھی بچہ اپنے امگلیوں میں ڈال لیتا ہے دوسری طرف تھاگے کو بھی اپنی امگلیوں میں درمیان میں پھرکی ہے پھر اس کو وہ بل دیتا ہے اور تیز چلاتا ہے تو وہ بھومتا ہے بڑی رفتہ سے بھومتی ہے اور آواز بھی اس میں سے آتی ہے جسی طرح اس بات قسم میں ایسی ہے کہ اس کے ساتھ تھاگہ باندھ کر پھر ہاتھ کے ساتھ اس کو سر کے اوپر گھومایا جاتا ہے بڑی رفتہ سے تو اس میں سے بھی آواز نکلتی ہے تو یہ دونوں طرح کی ہیں اور اپنے گھوڑے کے ساتھ تشفیح دے رہا ہے اپنے گھوڑے کو تشفیح دے رہا ہے اس چھلکی کے ساتھ کہ جیسے یہ انسیہائی تیز رفتار ہوتی ہے نظر ہی جمتی اس کے اوپر اسی طرح میرا گھوڑا بھی انسیہا تیز رفتار ہے اور جیسے پھرکی میں سے تیز حرکت کی اس آواز بھی کلتی ہے اسی طرح میرا گھوڑا جو ہے جب وہ تیز رفتار میں دور رہا ہو تو اس کے ساتھ لینے کی آواز بھی اسی طرح تیز سنائی دیتی ہے مانا سمجھ میں آئے الولید الولید لڑکے کو کہتے ہیں بھئی اس کی جمع بلدان امر رہو امر رہی مر رہی امرار کا معنی ہے رسی کو بل دینا رسی کو بڑھنا اس کو بل دینا تطابع تطابع کا بانہ ہے اے دوسرے کے بعد ہونا لگاتار ہونا کفائی ہی یہ اصل میں تطمیہ تھا کفائی ہی کفائی کسے کہتے ہیں ہتھے بیاں بخیت ان خیت دھاگے کو کہتے ہیں بھئی موصل خیت موصل کہتے ہیں مضبوط بٹا ہوا دھاگا یعنی مضبوط دھاگا خیت موصل مضبوط بٹا ہوا دھاگا خونچا کہو بھئی سب تک آواز جائے خوب خونچا کہا کرو بھئی خوب خونچا دریر ان کا خضروف الولیدی امر رہو تطابع کا فائی بخیت موصل کہ میرا گھوڑا جو ہے بڑی ہی رفتار سے دوڑنے والا ہے کفو ضروف الولیدی جیسے کہ بچے کی پھرکی ہوتی ہے امر رہو تطابع کا فائی ایسی پھرکی کہ جس کو بل بیا ہو تطابع کا فائی اس بچے کی دونوں ہفیلیوں کی مسلسل حرکت نے بخیت موصلی مضبوط دھاگے کے ساتھ کہ میرا گھوڑا خوب تیز دورنے والا حق ہے جس طرح کے بچے کی پھرکی جس کو بچے میں خوب بل دیئے ہوں بچے کی دونوں ہفیلیوں کی مسلسل حرکت نے مضبوط دھاگے کے ساتھ تو میرا گھوڑا بھی اس طرح پھرکی کی طرح ہے بھئی مانا سمجھ میں آگیا چلیے بس کریں بھئی حالا والمراہ اللہ علم حسیقہ سلام موسیقی